اسلام علیکم میں ہوں سرحمد ایسان آپ کو سرحمد ایسان کی یوٹیوب چینل دیکھیں گے ٹاپ کرکٹی نیز کا سیگمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کہیں گے نمبر میں پہ بات کہیں گے بنگردیش نے اپنا ٹیسٹ کو آڈ آنانس کر گی ہے پاکستان کے خلاف کون سے وہ لرکے ہیں جنہوں نے بنگردیش کی ٹیم میں کمبیک کیا اس کے حالے سے بات کہیں گے نمبر ٹو پہ بات کہیں گے شاہ مسعود آ جائے تھے انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے پریمیٹ سیریز سے پہلے اس کے حالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کرکٹ فرانس کے یہ بہی بود نیوز ہے اولمپکس میں کرکٹ کو انکلوٹ کر گیا گیا ہے کہاں انکلوٹ کیا گیا ہے کون کون سی ٹیمیں ہوں گی کتنی ٹیمیں ہوں گی ان کے حالے سے آپ کو بتائیں گے ویڈیز اور ساؤڈ اپکا کا جو ٹیسٹ میں جائی ہے اس کے حالے سے بھی آپ کے ساتھ بات دیں گے یہ آپ کو ہمچ Creating videos قائمات میں دیکھائیں منگوٹ ن pemdes earth marc اسے پہلے پہلے مرتبہ آنے والے میرا youtube چانگ کو جلدی سے سسکرائب کریں جنسے کا مئی ٹیوڑو تھی پہ لائک رگیا کریں سب سے پہلے با� کرتے ہیں بنگالش نے اپنا ٹیسٹ ouais užکاüyیا پاکی رئی کے خلاف یہ اپنی صورت ایمپیکٹ 25 آگست تک پاکیتان اور بنگلش کا پہلا ٹیسٹ میٹ پینٹی کیسٹیڈیو میں کھیلا جائے گا دوسرا ٹیسٹ میٹ پاکیتان اور بنگلش کا کراچی میں کھیلا جائے گا قفتان نظم الحسن شانتوں کو اسکورڈ میں رکھا گیا ہے شکیم الحسن کی اسکورڈ میں واپس واپسی ہوئی ہے مشمیق احوان رحیم اسکورڈ کا پارٹ ہوں گے اس کے علاوہ تاجر اسلام اسکورڈ کا پارٹ ہوں گے اور لٹن داست یہ بہر اکھلا ہی ہیں بنگلش کی ان کی اسکورڈ میں اینجوری ہے اور کافی اچھا کافی بیرل سکورڈ ہے اور تسکیم احمد تسکیم احمد کی بھی اسکورڈ میں واپسی ہوئی ہے بہر لمبے عرصے کے بعد یہ بنگلشی ٹیم میں کمبیک کر رہے ہیں ٹیسٹ فارمیٹ میں آخری مرتبہ انہوں نے دولہ تائیس جون نے بنگلش کو کسی ٹیسٹ میچ میں رپیزینٹ کیا تھا اسکورڈ ہے لیکن فائنلی انہوں نے کمبیک کیا اور بہی زبریس ٹیم ہے اور پوری ڈیڈیکیشن اور ڈیٹرمینیشن کے ساتھ اس سیریز میں بنگلش ٹیم بھوکل ہے تو پاکیتان کے اگنس اچھا اور تغیرہ مقابلہ کرے گی پاکیتانی جو کریٹر ہیں ان کو اس ٹیسٹ سیریز میں تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنا پڑے گا کیونکہ پاکیتان کی ٹیم دس مہینوں کے بعد ٹیسٹ سکھیل رہی ہے لانس ٹائم پاکیتان اور شیئر کا ڈوئے کیا تھا پاکیتانی شاہ مسعود کی قیادت میں تین صفر سے پاکیتان کو شکر کی حضورت سے دوچار ہونا پایا تھا تو اب دیکھتے ہیں کہ شاہ مسعود کی قیادت میں پاکیتان کی ٹیم کیا کرتی ہے وہ ڈیویو ٹی سی کے سائیکل میں اس کے بعد جو ڈیٹا آئی ہے وہ آئی شاہ مسعود کے حوالے سے آج شاہ مسعود نے پیس کی اور بہے بہے سوالات ان سے پوچھے گئے ان سے پوچھا گیا کہ بھی ماضی میں پاکیتان کی جو میچ پکسنگ ہے اس پہ کافی بات ہوئی ہے اور پاکیتان کی پرپارمنسز اچھی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ شاہ مسعود نے یہ سوالے سے انہوں نے بہی ہمپل پیس کانسنس کی ہے بہی سٹارلش انہوں نے بات کی ہے بہی خوبصورت جن لوگوں نے بھی پیس کانسنس سنی ہوگی لگا ہوگا کہ بہی نچر اور انسان پیس کانسنس کر رہا ہے اور بہی پڑا لکھر انسان پیس کانسنس کر رہا ہے انہوں نے جواب دیا شاہ مسعود نے اس سوال پر انہوں نے کہا کہ کرنٹ پاکیتان کی یہ ٹیم میں کوئی ایسا ٹرکیٹر نہیں ہے جو میں ٹکسنگ میں انبولب ہو اور یہ سارے پاکیتان کی سٹارلش انٹی کے پرپارمنسز آپ ٹان ہوتی ہیں تو کوئی ایسی بہی بات نہیں ہے دوسرا ان سے بہا امپورٹن سوال کیا گیا ان سے کہا گیا کہ بھی عرشت ندیم نے پاکیتانیوں کا سر جائروں گولڈ میں میڈل جیت کر پکر سے بلند کیا پاکیتان کی ٹرکیٹر کیا ٹرین ہے انہوں نے کہا کہ جب جب پاکیتانی کرکٹر یا پاکیتان سپورٹس میں اچھا کرتا ہے تو پاکیتانی عوام اس کو اپیشیٹ کر دیا ہے پاکیتان کرکٹ کا بھی نام ہے پاکیتانی کرکٹر اس کا بھی ایک نام ہے اور ہم خوب پھول ہیں کہ ہم اس پوری ویسی میں جو آگے آنے والے پاکیتان کی ٹیسٹ میچز ہیں وہ جیتے ہیں یہ ہماری اس وقت جو نظریں جیتے ہیں وہ جیتے ہیں وہ جیتے ہیں وہ جیتے ہیں کہ ہم اس سیریز میں اور آنے والی اگلینڈ کی جو سیریز ہیں سارٹ اپیکار کا جو ہم نے ٹوئر کرنا ہے اس پہ ہم پوزیٹیو ٹرکیٹ کھیلیں یہ بہر امپورٹن میسیج دیا شاہ مسعود نے اپنے ٹیم میٹس کو کہ جس طرح سے شاہ مسعود نے دوہزار چوبیس میں اگینس آسیریہ بھائی زمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تھا ٹیسٹ ٹرکیٹ میں اور پاکیتان کو ایک اچھے کنڈیشن پر لے آئیتے تھے وہ لیکن انپورٹنیٹی لکیر کے اس پار نہیں پہنچا سکتا پا رہے تھے تو یہ بہر امپورٹن میسیج ہے کہ اب پاکیتان انگریٹیم ورلٹ ایسٹ چیمپیشپ میں نمبر پان پر موجود ہے اور بنگاڈیش کا جو نمبر ہے ورلٹ ایسٹ چیمپیشپ میں وہ آٹھ ہے تو بیسے تو دیکھا جائے کہ پاکیتان میں بنگاڈیش کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے لیکن کیونکہ پاکیتان انگریٹیم ہوم سینیز میں ہوم پہ اچھا نہیں کر پائی پاکیتان انگریٹیم اوے جا کر بھی ٹورز نہیں جیس پائی ریڈ بول میں تو امپورٹن بات شان مسئول نے یہاں یہ کرا دیا کہ پاکیتان کو ابھی ٹیسٹ میں جیتنا ہوگا اس کے بعد جو آپ ڈیٹ آئی ہے وہ آئی ہے علمپکس کے حوالے سے اور خبر بھائی ہے خبر ہے کرکٹ فرانس کے لیے علمپکس آ رہا ہے علمپکس کے اندر شامل کیا جائے کرکٹ کو دوہزار اٹھائیس میں اور اینجلس میں یہ کرکٹ ریبو انکلیوڈ کر لیا گیا ہے اینجلس امریکہ کے اندر ہوگا دوہزار اٹھائیس میں اس میں منز بھی علمپکس میں کرکٹ انکلیوڈ ہو گیا اور مومنز بھی اور آئی سی سی آئی دونوں کی مشابت کے بعد یہ دیسائیڈ ہو گیا ہے کہ کرکٹ کو علمپکس میں شامل کر لیا جائے گا اور یہ تی ٹوئرری فرمیٹ میں ہو گا اور اس میں چھے ٹیمیں جو ہیں ابھی تک کی ویپورٹس آئی ہیں ہمارے پاک کی جو سکس ٹیمز ہوگی آئی سی سی رینکن کی ٹاپ سکس ٹیم ہوگی ان کو اس میں اپیچولٹی ملے گی ڈریکٹ کولیفائی کریں گے آپ دیکھنا ہوگا کہ اس حوالے سے جو ہمارے سے آئی سی سی اور ٹیمیں بڑھاتے ہیں لیکن بری خبر پاکیتانی فرمز کی ہے کہ اگر پاکیتان کی ٹیم کو دونہ چھمپیس یا ستائیس تک کولیفائی کرنا ہے اولمپک سکرکٹ مینس کے در پاکیتان کی ٹیم اس وقت نمبر سات پر موجود ہے ٹی ٹوٹی رینکنگ میں تو یہاں پہ پاکیتان کی ٹیم کو کافی کام کرنا پہے گا اگر پاکیتان کی ٹیم کو اولمپکس میں ڈریکٹ کولیفائی کرنا ہے اس کے بعد آخری خبر آہی ہے جناب اور ویسلڈیز اور ساؤٹ اپریکا کا جو ٹیسٹ میں جائی ہے اس میں پہلے ریڈنگ کرتے ہوئے 357 بنائے اپریکن ٹیم نے اور اس کے بعد ویسلڈ ٹیم نے 233 رن بنائے اور جواب میں پھر ساؤٹ اپریکا نے اپنا مجھے اپنی 298 رن کا مجھے ٹیسٹ کو ٹارگٹ ملا ہوئے 36 رن نے 36 رن کے دو ویڈٹ آہت ہے دیکھتے ہیں کہ مجھے ٹیسٹ کیا کرتا ہے آخری سیشن ہے آخری دین ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ مجھے ٹیسٹ کیا کرتا ہے یا دیپینس کرتا ہے یا تو ایسا تیز خیز کر اس ٹیسٹ میں جان دھتا ہے آپ کو اچھلے کیا تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں میرے یوٹیوب چینل کو انشاءاللہ جلد ہمارا کاتھ اٹھوٹی اجاغت ہے مجھے میں ہوں سرورہ سرن